ممبئی میں نسرک طوفان کے بعد ہوئی باری بارش نے بی ایم سی کی تیاریوں پر سوال کھڑے کر دیئے کئی علاقوں میں بھاری بارش کے بعد گھٹنوں تک پانی بھر گیا ممبئی کا یہ حال مونسون سے پہلے ہے جب بی ایم سی کی طرف سے نالوں کی سفائی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن ممبئی مونسون سے پہلے کتنی تیار ہے یہ نسرک طوفان کے بعد ہوئی بھاری بارش نے دکھا دیا ممبئی کے پریل علاقے میں تو گھٹنوں تک پانی بھر گیا بارش کے پانی میں ایک بس بھی فز گئی ایسا نہیں ہے کہ صرف پریل میں ہی سڑکوں پر تلاب بن گیا ہو سائن علاقے میں بھی بھاری بارش کے بعد سڑکوں پر پانی بھر گیا اس وجہ سے لوگوں کو جیم کی سمسیا سے بھی جوجنا پڑا پریل اور سائن علاقے کی طرح ممبئی کے کھیر باڑی علاقے میں بھی لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا موسم بیبھاگ نے بتایا کہ ممبئی کو جلد بارش سے راحت مل جائے گی پر یہ راحت زیادہ دن نہیں رہے گی کیونکہ مونسون ممبئی پہنچنے والا ہے اور سڑکوں کا جو حال ابھی ہے اس نے چنتہ بڑھا دی ممبئی میں ہر سال بارش کا موسم کئی لاکھوں میں بار کی وجہ بن جاتا ہے مونسون سے نپٹنے کے لیے بی ایم سی کی طرف سے ہر سال نالوں کی ساف سفائی کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے لیے مئی مہینے میں بڑے پیمانے پر نالوں کی ساف سفائی ہوتی ہے لیکن آروپ ہے کہ اس بار کئی جگہوں پر نالوں کی سفائی نہیں کی گئی پتہ جا رہا ہے کہ کئی جگہوں پر کورونا کی وجہ سے نالوں کے آس پاس ملیریا کی دعویٰ کا چھڑکا بھی نہیں ہو پا ہے یہی وجہ رہی کہ نسرک توفان کے بعد اب مونسون ممبئی کے لوگوں کو ڈرہ رہا ہے موسم ویبھاگ کا نمان ہے کہ دس جون کو مونسون مہراشت پہنچ جائے گا یعنی نالوں کی ساف سفائی کا جو وقت ہے وہ بھی لگ بھگ ختم ہونے والا ہے ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر ممبئی کے کئی علاقوں پر مونسون بار کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے جس پر ممبئی کی میئر کشوری پیڑنیکر نے بھی سفائی دی انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں جل بھراب ہے وہاں پانی نکالنے کے لیے زیادہ مشینیں اور پمپ لگائے جائیں گے پر بی جے پی یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ پانی نکالنا سمادھا نہیں ہے کیونکہ پانی تو تب ہی نکالا جائے گا جب پانی بھرے گا یعنی بی جے پی یہ آروپ لگا رہی ہے کہ ممبئی ایک بار پھر ادھوری تیاریوں کا خمیازہ بھگت سکتی ہے جس پر ممبئی کی میئر نے بھی پلٹوار کیا ممبئی کی میئر کے پلٹوار پر بی جے پی ویدھائک رام قدم نے ممبئی کے ایک نالے کا ویڈیو جاری کرتے ہوئے گمبھیر آروپ لگائے اس ویڈیو میں نالے میں کودے کا ڈھیر لگا ہوا نظر آئے ڈلی کی سیمائیں سیل ہونے کی وجہ سے ہریانہ اور یوپی سے دلی جانے والے لوگوں کو جیم سے چھٹکارہ نہیں مل رہا اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کیجریوال سرکار کے فیصلے کے بعد پلس پوری مستحدی سے دلی کی سیماؤں پر تینات ہے اور دلی میں داخل ہونے والی ہر گاڑی کے سرکاری پاس کی جانچ کی جا رہی ہے پلس کی اس مستحدی کی وجہ سے دلی ہریانہ بورڈر پر جیم لگ گیا اور کئی لوگ گھنٹوں اس میں فسے رہے سرکاری پاس والی گاڑیوں کو تو پلس نے وہاں سے گزرنے دیا لیکن باقی گاڑیوں کو بورڈر سے لوٹا دیا گیا ہریانہ کی طرف سے کئی لوگ دوبہیا گاڑیوں میں دلی کی اور جاتے ہیں اس لئے وہاں دوبہیا گاڑیوں کی جانچ کیلئے الگ سے پلس کرمی لگائے گئے ایک طرف مہلا پلس موجود ہے جو کی بائیک کو چک کر رہے تو دوسری طرف یہاں پر دیکھئے جو دلی پلس کے جوان ہیں وہ یہاں پر لگاتار چیک کر رہے ہیں دلی غازیاباد بورڈر پر بھی گاڑیوں کی چیکنگ کی وجہ سے کئی لوگ گھنٹوں پھسے رہے حالانکہ وہاں زیادہ تر سرکاری پاس والی گاڑیاں پہنچیں لیکن ایک ایک کر سب کی جانچ کرنے کی وجہ سے جیم لگا رہا ہے دلی غازیاباد بورڈر پر ایسی بہت کم گاڑیاں پہنچیں جنہیں وہاں سے لوٹانے کی ضرورت پڑی دلی سرکار نے بورڈر سیل کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کا نتیزہ کیا بلیہ ہوا ہے کہ گاڑیاں انٹر تو کر رہی ہیں لیکن بورڈر پر جیم لگ رہا ہے اس بیج سپریم کورٹ نے دلی حریانہ اور یوپی کی سرکاروں کو نردیش دیئے کہ وہ دلی انسی آر میں آنے جانے کے لیے کومن پاس بنانے کا پر کام کریں ایک جنہتی آچکا پر سنوائی کرتے ہوئے کورٹ نے تینوں راجیوں کی سرکاروں کو نردیش دیئے کہ ایک ہفتے کے اندر دلی انسی آر کے لوگوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے کومن پاس بنانے کا پر کام شروع کیا جائے جس کے بعد یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ تینوں راجیوں سرکاریں مل کر ایک ویب سائٹ بنائیں گی جس پر کوئی بھی آدمی پاس کے لیے آوے دن کر سکتا ہے معاملے میں دائر یاچکا میں کہا گیا تھا کہ روزانہ ہزاروں لوگ نویڈا، غازی آباد، گروگرام اور باقی جگہوں سے دلی آتے اور جاتے ہیں لیکن تینوں ہی راجیوں لوگوں کے لیے الگ الگ پاس جاری کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد نیوز 18 کو دیئے انٹرویو میں دلی کے سی ایم آروند کیجریوال نے بھی بھروسہ دیا کہ دلی کی سیماوں کو جلد کھولا جائے گا تاکہ لوگوں کی پریشانی دور ہو سکے ہم تو بورڈر ہمیشہ کھولنے کے پکش میں رہتے ہیں اور شاید آج عدالت نے یہ کہا ہے کہ تینوں سرکاریں مل کے اس کا کچھ سمدھان نکالیں ہمارے اپنے کچھ کنسرنز تھے، ان کے اپنے کچھ کنسرنز ہیں میں سمجھتا ہوں ہم ہمیشہ اس کو کھولنے کے پکش میں ہیں تھوڑے سا کچھ ہمارے کنسرنز تھے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے میں سمجھتا ہوں اس کو جب ساری اکنومی کھول رہی ہے تو بورڈرز بھی کھولنے چاہیے ہیں ان لوک ون میں زندگی کو پٹری پر لانے کی کوشش شروع ہوئی تو کولکتہ میں بسوں کے بڑھے قرائے نے لوگوں کی مصیبت بڑھا دی لوگ قرائے بڑھنے سے پریشان دیکھے ساتھی سڑکوں پر بسوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے بھی ناراض نظر آئے جس کا اثر سڑک سے لے کر چلتی بس میں نظر آیا سڑکوں پر لوگ گھنٹوں بسوں کا انتظار کرتے دیکھے اور جیسے ہی یہ انتظار ختم ہوتا لوگ چلتی بس میں ہی جھڑ پٹ چڑھنے کی کوشش کرتے نظر آتے کولکتہ میں بسوں کے قرائے میں دگنے تک کی بڑھوتری کر دی گئی لیکن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس کی جانکاری اخباروں کے ذریعے انہیں نہیں دی گئی اس وجہ سے کئی یاتری کنڈکٹر سے بحث کرتے دیکھے اصل میں کرونا کی وجہ سے بسوں میں کم یاتریوں کو بیٹھانے کی شرط رکھی گئی بتایا گیا کہ اس سے ہونے والے گھاٹے کی بھرپائی کے لیے سرکار نے کرائے میں بڑھوتری کو منظوری دے دی اس سے اب سب سے کم کرائے سات روپے کی جگہ دس روپے ہو گیا جبکہ دس روپے کی جگہ یاتریوں کو بیس روپے دینے پڑھیں گے مدی پردیش کے اجین میں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے دو بھائی اتنے مجبور ہو گئے کہ انہیں بیل گاڑی میں بیلوں کی جگہ جتنا پڑا لوگ ڈاؤن کے دوران روز کمانے کھانے والے ان دونوں بھائیوں کی ایک بہن اور ایک بھائی کی موت ہو گئی غریبی کی وجہ سے کئی دنوں تک ان کا اسثی ویسرجن بھی نہیں ہوا تھا جس کے بعد دونوں بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھائی اور بہن کی اسثیوں کا ویسرجن کشپرا ندی میں کریں گے لیکن بیل نہیں ہونے کی وجہ سے انہیں بیل گاڑی میں خود جتنا پڑا اور دونوں بھائی بیل گاڑی کھینچتے ہوئے کشپرا ندی کی اور روانہ ہو گئے اس سفر میں ان کا پریوار بھی ان کے ساتھ تھا اور یہ سبھی لوگ بیل گاڑی پر اپنا سارا سامان لاد کر نکل پڑے ایک ایک روپے کے لیے سنگھرش کرتے اس پریوار پر لوگ ڈاؤن کے دوران مسیبتوں کا پہاڑ توٹ پڑا تھا پہلے بھائی کی موت ہوئی پھر بہن کی طبیعت خراب ہو گئے جس کے علاج کے لیے دونوں بیل بیچنے پڑے لیکن اسے نہیں بچایا جا سکا انگلنڈ میں جارج فلوائیڈ کی موت کے خلاف پردرشن کر رہے لوگوں اور پولیس کے بیچ زوردار جھڑپ ہو گئے افریقی ملک جارج فلوائیڈ کی امریکہ کے منسوٹا میں پولیس حراست میں موت ہو گئی لیکن ان کی موت پر شروع ہوئے پردرشنوں کی جانچ امریکہ کے بعد انگلنڈ تک پہنچ چکی ہے لندن میں دوسرے دن بھی سیکڑوں لوگ سڑکوں پر اترے جن کی پولیس کے ساتھ جھڑپ شروع ہو گئی یہ لوگ پردھان منطری کے سرکاری گھر کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن وہاں تینات پولیس نے انہیں بیچ میں ہی روک دیا روکے جانے سے بھڑکے لوگ پولیس والوں سے ہی بھڑ گئے حالات بگڑتے دیکھ پولیس نے بھیڑ کو خدیڑنا شروع کر دیا لیکن پولیس کی کاروائی کے بعد بھی پردرشن خط نہیں ہوا پردھان منطری کے گھر کے باہر اکٹھا لوگوں نے نارے بازی شروع کر دی کئی پردرشن کاری وہاں لگے بیریکیڈ توڑتے نظر آئے حالانکہ بعد میں پولیس نے سختی دکھاتے ہوئے ان لوگوں کو ہٹا دیا اس دوران کئی پردرشن کاریوں کو حراست میں بھی لیا گیا مہاراشت کے بعد نسرک طوفان آگے بڑھتا ہوا مدھ پردیش پہنچ گیا مدھ پردیش کے کئی زلوں میں طوفان کے اثر کی وجہ سے مسلادھار بارش ہوئی حالانکہ طوفان کے کاران کسی نقصان کی خبر نہیں آئی راجدھانی بھوپال میں بودھوار رات سے ہی بارش شروع ہو گئی کئی گھنٹوں تک جھما جم بارش ہوتی رہی شاجہ پور میں بھی کئی گھنٹوں تک بارش ہوئی جس کی وجہ سے کئی جگہوں پر بجلی کی سپلائی بند کرنی پڑی تمہوں میں بھی نسرک طوفان سے آفت آگئی گھنٹوں تک آسمان میں کالے بادل چھائے رہے اور زوردار بارش ہوتی رہی مدھ پردیش کے کئی زلوں کو موسم ویبھاگ نے پہلے ہی بارش کا ایلٹ دیا تھا جس کی وجہ سے تاپمان میں بھی بھاری گراؤوٹ درچ کی گئی حالانکہ مدھ پردیش تک پہنچنے سے پہلے نسرک کافی کمزور ہو گیا تھا اس لیے نہ تو ہواوں کی رفتار مہراشت جیسی رہی اور نہ ہی کسی نقصان کی خبر آئی مونسون سے پہلے ہوئی زوردار بارش کے کارن لوگوں کو گرمی سے رہت ضرور ملی افریقی دیش میرگیسکر کے تاوہ سینہ میں لوگ ڈاؤن کے ویرود میں پردرشن کاریوں سے پولیس کی جھڑپ ہو گئی آروپ ہے کہ پولیس نے لوگ ڈاؤن کے باوجود سڑک کنارے سامان بیچ رہے ایک آدمی کی پٹائی کر دی جس پر آس پاس کے لوگوں کا غصہ بھڑک گیا اور وہ پولیس کے جوانوں سے بھیڑ گئے انہوں نے سڑک پر ہی آگ لگا دی اور ہنگامہ شروع کر دیے کچھ لوگوں نے پولیس پر پتھر بھی پھینکے اس ہنگامے کو شانت کرانے کے لیے پولیس کو ہوا میں گولیاں چلانی پڑی لیکن پردرشن کاریوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا بتایا گیا کہ دکاندار لوگ ڈاؤن میں بازار بند کرنے کے فیصلے سے کافی پریشان ہیں کیونکہ پیسوں کی کمی سے ان کے سامنے کھانے کی سمسچہ کھڑی ہو گئی ہے لوگوں کے اس پردرشن کے بعد پورے علاقے میں بڑی سنکھیا میں پولیس کے جوانوں کو تینات کر دیا گیا افریقی دیش میرگیسکر کے چاوہ سینہ میں لوگ ڈاؤن کے ویرود میں پردرشن کاریوں سے پولیس کی جھڑپ ہو گئی آروپ ہے کہ پولیس نے لوگ ڈاؤن کے باوجود سڑک کنارے سامان بیچ رہے ایک آدمی کی پٹائی کر دی جس پر آس پاس کے لوگوں کا غصہ بھڑک گیا اور وہ پولیس کے جوانوں سے بھیڑ گئے انہوں نے سڑک پر ہی آگ لگا دی اور ہنگامہ شروع کر دیا کچھ لوگوں نے پولیس پر پتھر بھی پھینکے اس ہنگامے کو شاند کرانے کے لیے پولیس کو ہوا میں گولیاں چلانی پڑی لیکن پردرشن کاریوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا بتایا گیا کہ دکاندار لوگ ڈاؤن میں بازار بند کرنے کے فیصلے سے کافی پریشان ہیں کیونکہ پیسوں کی کمی سے ان کے سامنے کھانے کی سمسچہ کھڑی ہو گئی لوگوں کے اس پردرشن کے بعد پورے علاقے میں بڑی سنکھیا میں پولیس کے جوانوں کو تینات کر دیا گیا وشف سائیکل دیوست کے دن دلی کے پاس صاحب آباد میں آٹلس سائیکل بنانے والی کمپنی نے کام پوری طرح بند کر دیا بتایا گیا کہ کام بند ہونے سے ایک ہزار کرمچاری بے روزگار ہو گئے اور اس کا اثر دوسرے دن ساف ساف دکھا جب کام کا وقت ہونے کے باوجود کمپنی کے آس پاس سنناٹا نظر آیا کمپنی کا مین گیٹ بند رہا اور دیواروں پر کرمچاریوں کے لیے نوٹس چپ کے دکھے نوٹس میں فیکٹوری کے بند ہونے کی وجہ آرثک سنکھٹ بتایا گیا لیکن کرمچاریوں کی یونین نے اندیشہ جتایا کہ لوگ ڈاؤن سے پہلے روزانہ دو لاک سائیکل بنانے والی فیکٹوری کے بند ہونے کی وجہ گھوٹالا ہو سکتا ہے اٹلس کمپنی اس وقت بند ہوئی جب کیند سرکار ارث ویوستہ کی حالت صدہارنے کے لیے راہت پیکج کا اعلان کر چکی ہے اس لیے وپکش نے اسے مدہ بنانا شروع کر دیا پردیش میں ایک بہت بڑا کارکھانا سائیکل کا تھا جی اٹلس کا ہم آپ سب اور دنیا ورل سائیکل ڈے منا رہے تھے اسی دن پتہ نہیں کیوں اٹلس اس سائیکل کا کارکھانا بند ہو گیا تو کبھی کبھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ 20 لاکھ کروڑ کا پیکج ملا ہو پردیش سرکار کوشش کر رہی ہو اور اس کے بعد ایک کارکھانا بند ہو جائے اٹلس کمپنی کے بند ہونے کو ویرودی دل کے نیتا سائیکل ادیوگ کے لیے بڑا جھٹکا بتاتا ہے سائیکل ادیوگ میں اٹلس کی دھاگ دیشی نہیں دنیا بھر میں تھی 69 سال پہلے 1951 میں اٹلس کمپنی کی ستھاپنا سے یہ سلسلہ شروع ہوا پہلے سال میں ہی کمپنی نے 12000 سائیکل بنانے کا ریکارڈ بنا ڈالا تھا ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب کمپنی نے ایک سال میں 40 لاکھ سائیکل بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کیا اور 1965 میں ایک سپورٹ کا ریکارڈ بنا کر اٹلس بھارت کی سب سے بڑی سائیکل بنانے والی کمپنی بن گئی یہی نہیں اٹلس نے 1978 میں بھارت کی پہلی ریسنگ سائیکل پیش کی لیکن وقت بیٹھنے کے ساتھ کمپنی کی آرثک حالت بگڑتی گئی اور آخر کار کام بند کرنے کی نوبت آگئی کورونا مریضوں کے علاج کے لیے ریل منترالے نے ایک ٹرین کو اسپتال میں بدل کر اسے دلی سرکار کو سوپنے کے لیے تیار کر دیا دلی سرکار نے کیندر سے کورونا کے بنا لکشن والے مریضوں کے لیے ایسی ٹرین کی مانگ کی تھی جس کا استعمال آئسلیشن وارڈ کے روپ میں کیا جا سکے اور مانگ کے مطابق دلی کے شکور بستی کے کوچ کیر سینٹر میں کھڑی یہ ٹرین اسپتال میں بدلی نظر آئی یہ ریلوے کے شکور بستی کا کوچ کیر سینٹر ہے یہاں پر ایک کوویڈ ہسپٹل جو کی ٹرین میں تیار کیا گیا وہ بلکل تیار ہے دلی سرکار کو ہینڈ آور کرنے کے لیے مریضوں کو کوچ تک پہنچانے کے لیے ریمپ سے لے کر آپس میں ضروری دوری بنا کر آنے جانے کے نشان تک لگے دکھے بتایا گیا کہ ریلوے نے دس ڈبوں کے اس ریک کو آئیسولیشن وارڈ میں بدل کر اسپتال میں بدلی یہ ٹرین بھیڑ بھاڑ والی جگہوں سے دور ایسی کھلی جگہ پر لگائی گئی جہاں مریضوں کو زیادہ گرمی نہ لگے اور صاف ہوا بھی ملے بیہار کے کٹھیار ریلوے سٹیشن پر کیرل سے لوٹے مزدوروں نے جم کر ہنگامہ کیا شرمک سپیشل ٹرین سے لوٹے یہ مزدور گاؤں جانے کے لیے بسوں کا انتظام نہیں ہونے سے ناراض ہو گئے اور ایک جھوٹ ہو کر سٹیشن کے باہر موجود سڑک پر جیم لگا دیا سڑک سے گزر رہے کچھ موٹر سائیکل سوار لوگوں کو بھی ان مزدوروں نے روک لیا اور بحث بڑھنے کے بعد ان کے ساتھ بھی دھکا مکی کی ان مزدوروں نے نہ تو نیاموں کی پرواہ کی اور نہ ہی ایک دوسرے سے دوری بنایا رکھنے پر دھیان دیا ہنگامہ کر رہے مزدوروں نے راج سرکار کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے اندیکھی کرنے کا بھی آروپ لگایا ہنگامہ بڑھتے ہی کچھ پولیس والے بھی وہاں پہنچ گئے اور ان مزدوروں کو شانت کرنے کی کوشش کی لیکن مزدور شانت ہونے کے بجائے پولیس والوں سے ہی علج گئے جس کے بعد سٹیشن کے باہر موجود مزدوروں کی بھیڑ کو ہٹانے کے لیے پولیس والوں نے ہلکا لاتھی چارج بھی کیا جس سے بچنے کے لیے بھاگے کچھ مزدور سڑک پر بھی گر گئے جنہیں پولیس والوں نے سڑک سے ہٹایا اور وہاں لگا جیم کھلوا دیا